بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا محضبان سید مسعود گردیزی گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیت سے آذر ہوں اور میں آج آپ سب کی توجہ ٹائن ڈالکوٹ شہرہ کی زبون حالی کی طرف مبزول کرواتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ پنچ ڈوئین کے تین ازلا جن میں راولہ کورٹ پنچ باغ اور حویلی کو راولپنڈی اسلامباد سے ملانے والے ہنتائی اہم اور مصروف اور دفاعی شہرہ کی صورتحال کیا ہے اور یہ حکومت اور محکمہ شہرات کی فوری توجہ چاہتی ہے کیونکہ روز بروز اس کی بگڑتی صورتحال اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ اگر جنڈالہ کراستہ ڈالکوٹ پول تک اس پر پیچ برک نہ کیا گیا تو یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو کر نہ صرف سفری مشکلات کا موجب بنے گی بلکہ کومی دولت کا زیان بھی ہوگا اس سیارہ پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں جو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ سال تمروٹہ تک معمولی پیچ برک کیا بھی گیا جو آٹے میں نمک کے برابر ہے اور یہ فوری مرمت کی متقاضی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈالکوٹ کے نزدیک کے ذرے کثیر خرچ کر کے ایک لینڈ سلائیڈ والی جو مقام تھا اس کی تعمیر کی گئی اس کو بہتر کیا گیا مگر مقام افسوس ہے کہ اس جگہ بھی دھراڑے پڑ چکی ہیں ان آلات میں حکومت آزاد کشمیر محکمہ شہرات اور ہلکہ لے بائیس پونچ پانچ سے منتخب ممبر اسمبلی کو چاہیے کہ اس پر فوری توجہ دیتے ہوئے جنرلہ کراس سے ڈالکوٹ پول تک پیچ برک کروایا جائے تاکہ درپیش سفری مشکلات کا اضالہ ممکن ہو سکے آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد